مقبول و حردیل عزیز رہنما سیاستی رہنما سماجی رہنما اور مذہبی رہنما بھی میں کہوں گا کیونکہ میں نے ان کی بہت سی تقاریر جو سنی ہیں عالمانہ تقاریر ان کی میں نے سنی ہیں فاروق احمد اندرابی صاحب جو وزیر ورائے حج وقاف اور دیگر محکمہ جات کے ہیں ان کی بھی تقریر ہوگی ہمارے درمیان یہاں سوامی سارنگ صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی خطبہ جو ہے وہ آپ دوسری نشست میں سنیں گے اور باقی حضرات جو ہمارے معززین اور علماء اکرام جن کے خطابات اس نشست میں نہیں ہو سکے وہ بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے کھانے کا بھی احتمام ہے اور نماز کا بھی باجمات احتمام ہے یہاں آپ کسی چیز کی بھی فکر نہ کریں اتمینان سے بیٹھیں جلسہ ختم ہوتے ہی نماز باجمات ہوگی اور جماعت کے لیے ہم علماء اکرام پر ہی چھوڑیں گے کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں امامت کے لیے تو میں ایک ان کی چیف گیسٹ ملتمس ہوں آلی دیناب فاروق احمد اندرابی وزیر برائے حج وقاف ریاست جمہور کشمیر جو ہمارے مہمان زیوکار چیف گیسٹ کے طور پر تشریف فرما ہے یہاں ان سے مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ تو چیف لائیں اور اپنے خطبے سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری اتحاد ہے بین المسلمین اتحاد ہے بین المسلمین نعمد و نصلي على رسوله الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم یہاں پر مقتدر علمائی دین جن میں محترم اور مقرم تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ انڈیسپلن کریئٹ نہ کریں اپنی اپنی نشیس پہ تشریف رکھیں جناب آیت اللہ سید علی زادہ موسوی صاحب جو سرزمین ایران سے یہاں تشریف آوری جن کی ہوئی ہے یہاں پر مقتدر علمائی دین اس کے علاوہ اور مقتدر جو سیاسی رہنما و سماجی رہنما ہماری جمعہ کشمیر اسمبلی کے یہاں پر سید آیت اللہ روح اللہ صاحب ہیں یہاں اسگر صاحب ہیں یعنی مقتدر ہماری جو اسمبلی کے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں مقتدر ہماری گورنمنٹ کے بہت بڑے احدوں پر آفیسر سائیبان اور آپ سب مفقرین دانشورانی اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے جو گیر مسلم حضرات جن کو ہم کہیں گے جو اپنے ریلجن میں اپنے اکیتوارٹی رکھتے ہیں ایک یہاں پر جناب سوامی سارنگ جی صاحب جناب سردار نرندر سنگ جی اور تمام بزرگ و نولا جوانی ملت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بڑی بڑی خوشی ہے آج مجھے یہاں شیعہ فیڈریشن جن کے روح روان جناب آشق صاحب اور اس کے جو باقی مقتدر ساتھی جو ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کا احتمام کیا ہے اور اس میں انٹر فیت انٹر ریلیجن بھی ساتھ رکھا ہے ان کو میری طرف سے دل کی امیگ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں چونکہ یہ سیرت کانفرنس ہے اور اس میں بلخصوص حضرت نبی مختار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و خیر برکت ہونا جزاکم اللہ و خیرہ اسی طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ذرا میرے جو اور قوموں سے لوگ آئے ہیں تھوڑا گور فرمائیں وہ نبیوں میں رحمت نقب پانے والا مرادِ غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا گم خانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی گلاموں کا مولا خطاگار سے خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا شکر و سنہ اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنی مشیط سے پائدہ فرمایا درود و سلام ہو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلام پر ان کی آل پر اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد و علی محمد و صحابی محمد و اہل بیت محمد سبحان اللہ جزاک اللہ جو ہمارے رہبر و امام ہیں ہمارے نبی ہمارے رہبر اور امام ہیں ہم حضور صلی اللہ و سلام کو دنیا کا سردار یعنی لیڈر آپ دی ورلڈ کہتے ہیں کہ انسانیت کی بقا کے لیے جو انہوں نے کام کیے میں آگے تذکرہ کروں گا لیڈر کے معنی رہنماء کے ہیں اور لیڈر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فلاح اور بہتری کا راستہ بتائے جس میں سب کی فلاح ہو سب کی فلاح جب ہو تو اس میں مذہبی اسلام اور دیگر مذاہب کا آپس میں تذادر کہاں رہا جو ساری دنیا دنیا کے لوگوں کو ایسا طریقہ بتائے جس میں سب کی فلاح اور دنیاوی لیڈرشپ کے لیے چند شرائط ضروری ہے پہلے اللہ تعالی جس کو چنے سرداری انبیاء بنائے اس کے فید ہماری کیا بساط کہ ہم کوئی اصول وضع کرے لیکن گستاخی کے ساتھ پہلی شرط یہ کہ اس کی رہنمائی کسی خاص قوم نسل یا طبقے کے لیے مقصوص نہ ہو برکہ ہر حال میں ہر قوم ہر نسل اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے یقصان مفید ثابت ہو دوسری شرط یہ کہ اس کی رہنمائی کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے لوگ بتاتے ہیں نہیں کہیں کہیں شارٹ کٹس بتاتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر جب تک رہتی دنیا ہے قائم و دائم ہے تب تک ان کا پیغام ایک ہی ہے کہ انسانیت کی بقا کے لیے کام کرتے رہو دوسری شرط میں میں نے کہا کہ اس کی رہنمائی کسی خاص وقت کے لیے ہی کار آمد نہ ہو بلکہ زمان و مکان سے بالاتر ہو کر ہر حال میں ہر وقت میں اپنی معنویت رکھتا ہو آمد 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 صلی اللہ آمد تھی ہے اور رہے گی انشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر طعبہ کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے اور حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں اس کے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ ہم نے ان میں انہی میں سے ایک عظیم الشان مرتبہ مرتبہ پیغمبر بیجا ہے جو ان کو اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنا لیتا ہے انہیں حکمت ودانائی کی تعلیم دیتا ہے اگرچو وہ اس سے پہلے سری گمراہی مٹھے سبحان اللہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اتنی بہترین اور بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے جس کا شمار کرنا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے انسان کے اپنے انسان اپنے جسم کو دیکھیں اور گور کریں کیا نعمتیں ہیں اس کے پاس جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے مثلاً ہاتھ آنکھ پیر کان ہونٹ وغیرہ آنکھ کے متعلق تو نابینا سے پوچھ جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ ترس رہا ہے کیا ہیں یہ کائنات کیا جلوہ افروضی ہے اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے نظاریں ایک ہی اس نعمت کا شکر ادا کر سکتا انسان زبان کے متعلق گنگے سے پوچھ لیجی کوئی دو لفظ بولنا جسارت کر سکتا ہے کوشش کرے لیکن تو اس زبان کے لئے کتنا شکر کرنا ہے کانون کے متعلق بہرے سے پوچھ لیجی جو سننی پاتا اور ان سب نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر کہیں بھی احسان نہیں جتلائے گور کر اس طرح یہ سب چیزیں دیکھیں جس کی ہمیں ضرورت ہے انسان کو لیکن پھر بھی اللہ نے احسان نہیں جتا یا احسان جتایا تو کدھر البتہ ایک نعمت جس کو عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان جتلایا ہے وہ حضور سرور کائنات کی مبوسیت اس ساری دنیا کے لئے رہنماء اور رہبر آنظور صلی اللہ سلم کی زندگی کے کس شعبے کا مطالعہ کیا جائے تو معلم ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں عالمین کے لئے نہ صرف اس عالم کے لئے نہیں عالمین کے لئے جتنے آپ کے فلقیات ہیں نباتات جمادات جب بھی آپ کے پیس ہیں سب مرین سب کے لئے مبوث فرمایا اور ہم سب کو بتایا کہ وَعَتُوِ اللَّهَ وَعَتُوِ الرَّسُولِ وہ مکہ جہاں پر آپ گور فرما رہے سوامی جی وہ مکہ جہاں پر شراب عام تھی جہاں کی راتیں ناج گانوں میں کٹا کرتی تھی پیغمبر صاحب سے پہلے جہاں پر عفت عصمت کا کوئی لحاظ نہیں تھا جہاں پر عورتوں کو مار دیا جاتا تھا ویٹیوں کو مار دیا جاتا تھا اس سے پہلے جہاں پر دندارے قاتلوں کو قاتل لوٹ لیا کرتی تھی لیکن جب آفتابی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے مکہ کی پہاڑیوں سے گزر کر انسانی آبادی میں نمودار ہوئی تو آتے ہی جو کمال تھا ہماری پیغمبر صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے رکھوالے امت کے نگابان ہو گئے کاج خلق آئے تو حلیم اور متوازہ وہ ہو جاتے ہیں کوند ذہن آتے تو آلہ قابلیتوں کے مالک بن جاتے ہیں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں وہاں ان کو پیغمبر صاحب سے دعائیں ملتی تھیں جو کانٹیں بچھاتے تھے آپ ان کے لئے فول پیش کرتے تھے جو دشمن بن کر آتا آف صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوستی کرتے ہیں جو قاتل بن کر آتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماف کر دیتے تھے عدل و انصاف کا معاملہ ہو یا سیاسی زندگی ہو ایالی زندگی ہو اخلاقیات ہو حاجت بشری ہو گرز کوئی شعبہ بھی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ہر کام میں ہمارے معلم اور ہمارے رہنما ہمارے پیشوہ آپ ذرہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی کا قصہ سن لیجے فرماتی ہے کیونکہ وہ دودھ پلاتی تھی ہمارے پیغمبر صاحب کو ان سب کو یہ پتہ ہے میں آپ سے بخاطب ہوں ان کا بھی بچہ تھا انہی دنوں تو حضور دائیں والے چھاتی بین دودھ پیا کرتے تھے تو کئی بار انہوں نے فرمایا کہ میں نے کوشش کی بائیں پستان کو بھی ان کے موں میں دے دوں تو حضور نہیں لیتے تھے کہتے ہیں میرا رضائی بائی میرا دودھ والا بائی پھر کیا پیے گا یہ یہ بچپن ہے یہ لڑکپن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی سے انسا اشارہ فرمایا اے لوگوں میں نے تو اپنے حصے کا دودھ تو نوش فرما دیا اپنی رضائی بائی کا حصہ چھوڑے جا رہا آج کے اس بد امنی کے دور میں ہم انگینت مسائب کا سامنا کر رہے ہیں پیس ٹریٹیز ریکانسیلیشن سٹپس اگریمنٹ پیپرز یہ امریکہ کی کارستانیاں اور مسلمان کو اس کے لئے پیش کرتا ہے افغانستان میں اس کو بدلہ لینا تھا اپنے دشمن سے ریشہ سے ہمارے مسلمان کو طالبان برا کے پیش کیا اور ہماری چھوڑی ساری دنیا میں برواد کر دی مسلمان کی اب جو باقی رہا سہا جیسے ابھی ہمارے مقتدر علماء آئید ایران نے فرمایا عراق ہو شام ہو یمن ہو جتنے ہی ملک اب دائش کا یہ مسلمان نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو ہم ان کو کھارش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مرداباد 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 اسرائیل مرداباد دائش 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 اور مسلمان کے ماتھے پر داگ لگایا جاتا ہے پیسے بھی ان کے ہتھیار بھی ان کے کہاں سے اتنی سپیریئر گنز ان کے پاس کہاں سے آگئی کوئی کوئی عام انسان اس کا خیال بھی تصور بھی کرے گا پر کیا کرے بدنصیبی ہے ہماری قوم میں ایک جہتی نہیں ہے بس ایک واحد بلک جو ایمانی کیفیت سے مجھے معاف کرنا جو اس کا مقابلہ کرتا ہے ہمارا ایران سبحان اللہ سبحان اللہ ارے آؤ تو اقلاق کی آت پر لڑو آؤ تو خدا کی رضا کے لیے لڑو سبحان اللہ اتنی ساری ان کی اتھارٹی جو ہے اور ایک ملک کھڑا ان کی ایک روحانی طاقت یہاں میری سامنے عظمہ کے دیکھ چکے ہیں امریکہ اس زمانے میں ان کے جہاز کیسے ٹکرائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر انہوں نے چپ ساد لی کہا کہ بہتر ہے ان سے نہ الجے آج بھی کبھی کی بھی الججتیں ہیں تو ایمانی قوت سے ان کو جواب ملتا ہے وہاں ہتھیاروں سے نہیں ہتھیار تو لاسٹ مجبوری ہوتی ہے جب دشمن مانی نہیں کچھ یہ کیا فیصلہ ہوا ملک تو پہلے کہیں اسرائیل کھا کیا آج کی آج کا فیصلہ جو انہوں نے یرسلم کے بارے میں کیا میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے یرسلم جو ہے جو بائیت المقدس اس کو ہم کہتے ہیں ہماری جذبات اس کے ساتھ بابستہ ہے سبحان اللہ میں شک باہ 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 پہلا قبلہ ہمارا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میراج عالم ہوا ہمارے پیغمبر صاحب کا وہ یہی سے جگہ اس لئے ہماری دلی جذبات اس کے ساتھ بابستہ ہے اور ہم اس وقت منجروں ہیں سارے مسلمان تمام عالم اسلام اگر اس کے نیام اٹھ کھڑا ہو جائے سومی جی ہم ایک دوش نہیں دینا کہ ہم مسلمان شاید دہشتگرد ہیں ہمیں دہشتگرد بنایا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان حالات میں ہمیں احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ تطیبہ کو اپنے لئے مشعل راہ بنانا چاہیے ذرا فاتح مکہ اور صلی حدیبیہ کو یاد کیجئے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیکھیں ایک تو جب انہوں نے تو کچھ مطلب کیا بتاؤں میں کیا 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 انہوں نے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مہاں کے لوگوں اور اس کے بعد فتح آتی ہے کامیابی ہو جاتی ہے اس کے بعد تو سیاست اور تواریخ تو یہی دھوراتی ہے نا کہ اپنے دشمن سے تو بدلہ تو لینا ہے لیکن نہیں ان کو معاف کیا جاتا ہے عام معافی اس کو ہم آج کی دنیا میں ایمنسٹی ایمنسٹی کے نام سے کہتے ہیں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم یوم مرحم خطبہ حج تلویدہ کو زیری گور لائیے اسلامی بھائی چارہ اور آمنہ آشتی کے پیغام کو کہ مثال آپ کہیں اور نہیں ملے گی یہ چارٹر آف رائپس ہے پر ایسا بہترین نمونہ کسی اور جگہ ہمیں نظر نہیں آئے گا لہٰذا آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر تطعیبہ پر عمل پیرا ہو کے انہیں اسوط الحسن سمجھ کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری تمام صحیح وجہد کا ولین محرک بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی اللہ سب سے بڑا طاقت ہے جو اس کا ہو جائے پھر ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے جو اس سے کٹ جائے پھر اگر ساری دنیا کوئی سمیٹ لے وہ بیبس اور کمزور ہوتا ہے لیکن اس کی ایک ہی جہت اور ایک ہی رہنما جو سب کے لیے رحمت للعالمین ممارس اللہ کا رحمت تلین میں کہا تھا کہ یہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین لیکن اس میں تھوڑا گائیڈنس لینا ہے میں آپ کا ایک منٹ اور لوں گا اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر کی عشق مصطفیٰ سامانیوس مرکزیت تو یہی ہے ہر کی عشق مصطفیٰ سامانیوس بہر بردر بوش دمانیوس اب اس کے لئے پائمانہ کیا ہے اس کے لئے پائمانہ کیا ہے سوز سدی کے علی از حق طلب سوز سدی کے علی از حق طلب زر اشک نبی از حق طلب زان کی ملت راہ حیات عزی عشق اوس برگیر ساز کائنات از عشق اوس در دل مسلم مقام مصطفیٰ عابی روی ما زمانی ما عابی روی ماز نام جزا اللہ جزا اللہ اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی